اسلام علیکم ویئرز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویئرز اس ویلوگ میں اہم خبریں اور اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک تو جناب چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کے حالیہ ایک فیصلے کے اوپر بات ہوگی جس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مختلف جو مذہبی جمعاتیں وہ بھی کافی زیادہ اس کے اوپر بات کر رہی ہیں تو تھوڑی اس کے اوپر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ جناب بات کریں گے کچھ بشرا بی بی صاحبہ کی صحت کے حوالے سے آج کچھ نئی اپڈیٹس آئی ہیں ان کے بارے میں اور کیا انہیں اڈیالا جیل منتقل کیا جائے گا یا نہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے پھر بات کریں گے جناب آگے حکومت سازی بڑھتے ہوئے کہاں لے کے جاری ہے اس سلسلے کو اور ایک نیا جو گواہ سامنے لے کے آئے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف اس کا بیان کتنا امپورٹنٹ ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور کچھ ذکر کریں گے عمران خان صاحب کے اور ساتھیوں کا بھی کافی کچھ اس ویلاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے جی چیف جسز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک فیصلے کے اوپر بات کرتے ہیں اور ویسے تو میں اس فیصلے کے اوپر بات کرنے سے تھوڑی گریزہ تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ جب مجھے لگتا ہے کہ کسی معاملے پر مذہبی جذبات مجروح ہو سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ یا آپ کسی چیز کے اوپر مکمل دسترست نہ رکھتے ہوں کسی علم سے متعلق تو اس وقت بات کرنے سے گریز ہی کرنا چاہیے اور کوشش رہنی چاہیے کہ بلا وجہ کوئی بھی ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کی جائے جو کسی کے لیے بھی یا تو اس کے جذبات کو مجروح کرنے کا باعث بنے اور یا پھر وہ کسی کی جان کے خطرے کا باعث بنے دونوں صورتیں ہی غلط ہیں تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر مذہبی معاملات کے اوپر کوئی بھی بات افتگو کرنے سے پہلے جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیپلی سٹڈی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے بہرحال چونکہ اب یہ خبر اور اس سے آگے خبریں بہت زیادہ جڑ گئی ہیں مختلف ورجمز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی پہلی بات تو یہ کہ یہ کیس کیا تھا جو قاضی فائزیسہ صاحب کے سامنے آیا یہ بنیادی طور پر ایک شخص کا کیس تھا اور یہ ممنوع کتاب کی اشاعت کے کیس کے اوپر جو تھی وہ زمانت کا معاملہ تھا جو سپریم کورٹ نے یعنی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے اس شخص کو زمانت فراہم کر دیئے آرڑی یہ شخص تیرہ مہینے سے تقریبا قید میں تھا اور مختلف زائرہ کورٹ میں زمانتیں ریجیکٹ ہونے کے بعد معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ جاتا اس کیس میں قاضی فائزیسہ صاحب نے جہاں انہیں زمانت فراہم کی وہیں اس کیس میں انہوں نے جو اس کا فیصلہ لکھا ہے اس میں کچھ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر مختلف جو لوگ ہیں ان کو اس کے اوپر کافی زیادہ اعتراضات بھی ہیں اور ان کے تحفظات بھی ہیں اور اس میں خاص طور پر جو علماء کرام ہیں ان کی طرف سے بھی بڑا ریاکشن آ رہا ہے یہ معاملہ ہے اصل میں قادیانی جو مذہب ہے اس کے حوالے سے اور اس کے فیصلے کے اندر قاضی فائزیسہ صاحب نے یہ ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ جو قادیانی ہیں یا کوئی بھی اقلیت ہے جو کہ ملک پاکستان میں بس رہی ہے تو چونکہ ویسے بھی قانونی طور پر بھی اور اگر ہم مذہبی طور پر بھی دیکھیں تو یہ آیت بھی انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہے کہ کوئی دین میں جبر نہیں ہے اور ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکے اور یہی بات ہمارا جو آئین ہے وہ بھی انشور کرتا ہے کہ جتنی بھی اقلیتیں نون مسلم پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی بھی گزار سکتے ہیں اپنی مذہبی رسومات بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا قیام بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنی جو تعلیمات ہیں اس کی ترویج بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو نکتہ ہے بنیادی طور پر اس کے اوپر سب کو اب اعتراض ہوا ہے اور مختلف جو علماء کرام ہیں ان کی طرف سے اس کے اوپر بڑا ریاکشن آیا اس کے اوپر سب سے پہلی جو بات ہے جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ جو فسیلٹی ہے یا جو یہ سہولت ہے یا جو یہ قانون ہے یہ اقلیتوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے پاکستان میں کئی اقلیتیں بستی ہیں اور ان کے اوپر یہ بالکل قانون لاگو ہوتا ہے لیکن جہاں تک قادیانی کی بات ہے تو ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ خود کو اقلیت نہیں مانتے یہ تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمز ہیں اور مسلمان ان کو مسلمز نہیں مانتے اور مسلمانوں کا یہ کہنا ہے اور آئین کے مطابق بھی اب یہ تہشدہ بات ہے کہ چونکہ یہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے تو اس وجہ سے ان کو دارہ اسلام میں ہم شامل نہیں کر سکتے یہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ یہ دارہ اسلام میں ہیں اس لیے کہ یہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے بحثیت مسلمان الحمدللہ رب العالمین ہمارا اس بات کے اوپر پختہ یقین اور ایمان ہے اور اندھا اعتماد ہے اور ہم اس بات کو دل و جان سے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا قیامت تک وہ آخری نبی اور رسول تھے اللہ تعالیٰ کے اور ان کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی کوئی رسول اس دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گا تو یہ بحثیت مسلمان ہمارا ایک پختہ ایمان ہے اور اس معاملے کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی لچک اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی نرمی کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا ہے یہ تو ایک stated fact ہے جو میں بھی اس پر بات کروں گی تو آپ بھی کہیں گے تو یہ جو بھی مسلمان ہوگا اس کے لیے یہ بات اسی طرح سے ہے اب قاضی فائزیسہ صاحب کے فیصلے نے جب یہ اس میں پوائنٹ لکھا کہ وہ اپنے مذہب کی ترویج کر سکتے ہیں اپنی عبادتگاہوں میں ان کا قیام کر سکتے ہیں تو اس جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر کہ جی ترویج کر سکتے ہیں اس کے اوپر بہت سارے علماء اکرام کو پھر اسی بات کے اوپر اعتراض ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ خود کو اقلیت سمجھیں بلکہ یہ لوگ بیسیکلی ایک باریک واردار ڈالتے ہیں اور خود کو کہتے مسلم ہی ہیں ان کے رہن سین وغیرہ کے طریقے کار بھی مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں لیکن یہ بیچ میں پھر مسلمانوں کی شامل ہو کر بیسیکلی اس قسم کی جو اپنی ایک ان کی جو اختراح ہے کادیانیت کے حوالے سے وہ پھر مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں اور اس طرح یہ فساد کا باعث بنتے ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ قاضی فائز حیثہ صاحب نے اس فیصلے میں یہ زیادتی کی ہے اور انہیں یہ بات اس طریقے سے اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح اگر ہم نے یہ الاؤ کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ جیسے چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں اپنے جو مذہب ہے اس کی ترویج کرتے پھر ہیں تو اس طرح تو یہ ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پھر یہ اپنے ہی سوچ کے مطابق اپنے ایجنڈے کے مطابق مختلف قسم کی قرآن کی تفسیریں جس میں ظاہر ہے کہ تحریف ہوئی ہوگی وہ پیش کریں گے پھیلائیں گے لوگوں میں اور اسی طریقے سے اور اپنے مذہبی نظریات کی بنیاد کی اوپر جو مختلف معلومات اور لٹریچر ہے یہ پھیلانا شروع کر دیں گے تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے انہیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے اس طرح ہمارے جو مذہب ہے دین ہے اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارا ایک نیمان ہے کہ وہ آخری رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے تو اس کے اوپر جو ہے یہ ایک طرح سے اٹاک کرنے والی ان کو اجازت دینے کا مترادف بات ہو جائے گی میں نے اس سلسلے میں جو مختلف علماء اکرام ہیں ان کا بیان بھی سنے آج میں نے مولانا حشام الہی زہیر صاحب کو بھی سنے اور میں نے دیکھا ہے کہ تحریک لبیہ کی طرف سے بھی اس کے اوپر ریاکشن آیا مولانا فضل الرمان صاحب نے اس کے اوپر کافی سخت سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور پھر مختلف صحافیوں کی طرف سے بھی اسی طرح کی بات سامنے آئی کہ وہ اس بات سے اتفاق کرتے میں نظر نہیں آرہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے فیصلہ جو لکھا ہے وہ درست نہیں ہے تو بہرحل اس ساری صورتحال کے بعد بہت سے لوگوں کا ایک دوسرا ورجن بھی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے وہ قانون کی مطابق ہے اور قانون میں یہ بات تیہ ہے کہ جو اقلیت ہے اس کو ایک آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مذہب کی مطابق زندگی گزار سکتا ہے تو اگر ہم قادیانیوں کو ایک اقلیت ہی تصور کرتے ہیں تو پھر ان کو اس آزادی سے ہم کیسے محروم کر سکتے ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو قاضی فائز عیسی صاحب نے فیصلہ رکھا ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جیسے مرضی جو مرضی بانٹتے پھلاتے پھریں بلکہ قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر بیٹھ کر اگر اپنے آس پاس جو مذہب کے اور لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اگر وہ کوئی گفتگو کر رہے ہیں اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے اور قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے ان کا یہ ورشن ہے کہ اس کے اوپر مختلف قسم کے علماء کرام جو فتوے دے رہے ہیں جو اس سارے معاملے کے اوپر قاضی فائز عیسی صاحب کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں وہ بیسیکلی قاضی فائز عیسی صاحب کو ایک خطرے کے حوالے کر رہے ہیں اور اس طرح سے جو مختلف مشتعی لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی رجحنات کی بنا پر اشتیال میں آ جاتے ہیں یہ قاضی فائز عیسی صاحب کے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر اس قسم کی باتیں ان کے خلاف کی جائے تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر پوری ایک پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف شروع کی گئی ہے جس میں ان کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے بہرحال اب اس ساری صورتحال میں میں نے عمران ریاض بھائی جو ہیں عمران ریاض خان صاحب کو ان کا بھی ایک دیکھا ہے کہ ان کا کوئی ٹویٹ تھا جو شاید بادم انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا چونکہ ایکس کی بندش ہو رہی ہے بار بار تو میں ہے صحیح طور پر ہر وقت اپ ڈیٹ نہیں ہوتی کہ کیا چیز ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر عمران بھائی کو بھی ایک نوٹس ایف آئی اے کی طرف سے بھیج دیا گیا ہے اسی سلسلے میں کہ جو آپ نے سوشل میڈیا پر مہم چلائی ہے اب مجھے یہ اگزیکلی تھوڑا سا ویریفائی ویسے کرنا ہے کہ یہ حالیہ سٹیٹمنٹ کے بعد ہے یا پھر یہ جو پہلے سے ہی ایک جی آئی ٹی تشکیل دی ہوئی تھی چیف جسٹس کے اوپر تنقید کرنے والوں میں تو یہ اسی کی میرا خیال ہے اسی کی کنٹینیوشن میں ہی ان کو یہ نوٹس بھیجا گیا ہے اور اسی طرح اس طریقے سے اسد تور صاحب کو بھی میسج بھیجا گیا حالکہ اسد تور صاحب اس والے فیصلے کے اوپر قاضی فائز حصہ صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ قاضی فائز حصہ صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے جارے ہیں وہ غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ مختلف جو آئینی اور قانونی مائر ہیں جس میں ریمہ عمر صاحبہ بھی شامل ہیں اور بھی میں نے ایک دو لوگوں کو دیکھا ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز حصہ صاحب کا فیصلہ درست ہے جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قاضی فائز حصہ صاحب نے ایک طرح سے یہ اللاؤ جو کر دیا ہے یہ ایک خطرناک معاملہ ہے اور یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا بہرحال دونوں ورزن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب اس ساری صورتحال کے بعد کافی لگ رہا ہے کہ تنقید جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور اب قاضی فائز حصہ صاحب کے لیے یہ ایک نئی مشکل create ہو چکی ہے تو بہرحال اللہ تعالی دلوں کے حال جانتا ہے اور نیتوں کے بھی ہم یہ اللہ تعالی سے expect کرتے ہیں امید بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کہ اللہ تعالی جس کے بھی دل میں اس معاملے میں اگر خیر ہے تو وہ خیر ہی رکھے اس معاملے میں اور اگر کسی کے دل میں شر ہے تو پھر اس کو اس کے معاملے میں یقینی طور پر سزا ملنی چاہیے اب آ جاتے ہیں جی اگلی سٹوری کی طرف اور یہ ہے جی کچھ جو political developments اس کے والے سے میں تیزی تیزی صاحب کو کچھ بتا دوں ایک تو سندھ ہائی کوٹ نے ایک important فیصلہ جاری کیا ان کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو twitter کی بندشہ اس کو فل فور پورے ملک میں ہر طرح کی انٹرنیٹ اور جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو ہر طرح سے پوری طرح سے فیسلیٹیٹ کر کے کھولا جائے اس کی بندش کو ختم کیا جائے تو چیف جسٹس صاحب نے یہ ایک عام فیصلہ دے دیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل ہوتا ہے یا نہیں دوسرا جناب واسق قیوم عباسی صاحب جو کہ سابق ڈپٹی سپیکر تھے پنجاب اسیمبلی کے انہوں نے اگرچہ وہ بڑے خان صاحب کے ساتھ لائل رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک جگہ انہوں نے آکے سرنڈر بھی کیا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ غائب ہو گئے اور پھر بہت عرصے کے بعد ان کی ایک ٹویٹ بھی دیکھی ہم نے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کہ جیسے وہ کنڈیم کر رہے ہیں نو مائی کو اور لا تعلقی کا اعلان بھی کر رہے ہیں سارے معاملے سے تو یہ ساری جو چیز ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ عرصہ خاموشی رہی اور اب ایک ان کا بیان سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے جمع کروا دیا ہے ایک سو چو سٹھ کا بیان جس میں جو کہ میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے اور جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو نو بھئی کے حملے تھے وہ ماسٹر مائنڈ اس کے عمران خان صاحب تھے اور انہوں نے یہ ہدایت دی تھی پارٹی رہنماؤں کو اور کارکنوں کو کہ اگر انہیں گرفتار کر لیا جائے تو اس صورتحال میں جو مختلف فوجی عرض کی تنصیبات ہیں وہاں پر اٹیک کر دیا جائے بقاعدہ اور وہاں پہ جا کے اتجاج کیا جائے تو یہ انہوں نے اب اس پہ اون ریکارڈ ایک سو چونسٹھ کے بیان میں کہا ہے لیکن اگین چونکہ واسق قیوم عباسی صاحب ابھی تک منظر عام پر اس طرح سے آئے نہیں انہوں نے خود آ کر یہ بات اپنے موہ سے کہی نہیں اور اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ آزم خان صاحب کے بارے میں بھی اس سے پہلے آ چکا ہے جس میں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو سائفر والے معاملے کے اوپر لیکن بعد میں جب انہوں نے عدالت کے روبرو سٹیٹمنٹ دی تو اس میں تھوڑا فرق نظر آیا تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واسق قیوم عباسی صاحب کا بیان جس کو مختلف ٹاؤٹ صحافیوں کو جاری کیا گیا ہے اور ان کے تھرو یہ بیان سامنے آ رہا ہے تو کیا واقعی ایک حقیقی بیان ہے یا ان سے منصوب بیان ہے اور عدالت میں اس بیان کو اگر تو وہ اون کرتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت ہے لیکن اگر وہ اس بیان سے عدالت میں مکر جاتے ہیں یا اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں تو اس صورت میں اس بیان کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور ویسے بھی دوران حراست یا دوران روپوشی جو بھی کوئی بیان لیا جائے اس کی ویسے بھی قانونی حیثیت کے اوپر بڑے سوال اٹھ جاتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں جی ان کو اب آج ملاقات ہوئی ہے وکلا کی نائم حیدر پنجوتا صاحب مشال یوسف زی صاحبہ جو ان کی ترجمان ہیں اور ایک دو اور جو وکلا تھے وہ اس موقع پر موجود تھے اور ان کی جو طبیعت کے حوالے سے قبریں تھی اس کے اوپر وہ سٹیل کافی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کا کہہ رہا ہے کہ انہیں مسلسل ایک ایسا کھانا دیا جاتا ہے جس کو کھانے کے بعد ان کے ہونٹ سفید پڑ جاتے ہیں اور ان کے گلے میں چھالے ہیں مسلسل اور وہ ٹھیک سے کھا بھی نہیں پاتی ہیں اور بے چین رہتی ہے ان کی طبیعت بھی اور پہلی دفعہ بھی جب انہیں کھانا دیا گیا تھا تو ان کی آنکھوں سے اور ان کی ناک سے پانی بہنے لگا تھا بہت زیادہ اور وہ پھر ان کی حالت جو تھی نماز میں غیر ہوتی جا رہی تھی تو یہ ساری جو صورتحال اس پہ سب کو تشویش ہے انہوں نے یہ بھی بتایا اس سلسلے میں میڈیکل ایڈ بھی انہیں فراہم کرنے کی خبر سامنے آئی تھی اس سے بھی بشرا بی بی صاحبہ مطمئن نہیں ہیں اور وہ نہیں سمجھتی ہیں کہ ان کا پروپر اس سلسلے میں کوئی ٹریٹمنٹ ہوا ہے اور وہ پھر سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو پرسنل مالج ہیں انہیں کو بھیجا جائے بشرا بی بی صاحبہ کے پاس جس کے اوپر ان کا اعتماد دی ہو اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کے لیے جو ایک درخواست دائر کی گئی تھی اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو یعنی انتظامیہ کی طرف سے موقف آیا ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اڈیالا جیل میں بشرا بی بی صاحبہ کو منتقل نہیں کیا جا رہا اب یہ اتنی عجیب و غریب بات ہے ایک طرف آپ عمران خان صاحب کے والے سے یہ کہتے ہیں کہ جو انہیں اڈیالا سے باہر نہیں نکال سکتے ان کو کوڈ میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ جو سیکیورٹی ریزنز ہیں دوسری طرف ان کی ایلیا کے بارے میں آپ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جو سیکیورٹی ریزنز ہیں اس لیے انہیں اڈیالا جیل میں نہیں منتقل کر سکتے اور یہ بھی کہ جو گنجائش بڑی کم ہے وہاں پہلے دو ڈھائیسو خواتین ہیں تو مزید گنجائش نہیں ہیں اب یہ اتنے بھونڈے قسم کے آپ کے یہ سارے بہانے ہیں کہ اس کے اوپر بندہ اب کیا ہی بات کریں بھئی اگر سیکیورٹی خطرات اتنے ہی ہیں تو پھر عمران خان اور بہت سارے اور سیاسی رانوماں مہاں پر موجود ہیں تو پھر ان کی جان کیسے خطرے میں نہیں ہیں اور پھر اگر آپ سپیس کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک عجیب و غریب اور فضول معاملہ ہے کہ اتنی بڑی جیل میں صرف ایک خاتون کے لیے ہی سپیس کم پڑ گئی ہے اچانک ہی تو یہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے تو یہ بہت ہی ایک فضول اور احمق قسم کی سٹیٹمنٹ بظاہر تو نظر آ رہی ہے اور اس میں کوئی لوجک نظر نہیں آ رہی لیکن بہرحال عدالت کی جانب سے پھر بھی انتظامیہ کو اس سلسلے میں دو ہفتے کا مزید وقت دے دیا گیا ہے اور دو ہفتے کے یہ اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے لیکن میں یہ ضرور حیران ہو رہی ہوں کہ شروع میں جب بنی گالا منتقل کیا گیا تھا بشرا بی بی صاحبہ کو تو صحافیوں کے ایک پورے گینگ نے اس کے اوپر کتنا کتنا پروپیگنڈا کیا تھا کہ ہاں جی یہ تو فسیلٹی مل گئی ہے تو بڑا انہیں ایز پر کر دیا گیا ہے اور جی یہ کیا باقی جو خواتین ہیں وہ نیچے بیچاری جیلوں میں سڑ رہی ہیں اور ان کو جناب پہاڑ پر ایک محل میں بھیج دیا گیا یہ وہ اب ان کی زبانیں کیوں چھوپیں اب یہ کیوں نہیں بول رہے اب یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو خود نہیں شفٹ ہونا چاہتی تھی وہ تو بلکہ عدالت میں بقاعدہ اپیل کر رہی ہیں بار بار کہ جی انہیں اڈیالا جیل منتقل کیا جائے تو کس کی ایجنڈے کے اوپر کس ایما کے اوپر انہیں بنی گالا میں زبردستی رکھا گیا ہے اور وہاں پر جبکہ وہ سیکیور فیل نہیں کر رہی ہیں ان کی جان کو بھی وہ کہتی ہیں خطرہ ہے تو کیوں ان کو زبردستی ماں رکھا گیا اب ان لوگوں کی زبانیں کیوں باندھیں اب یہ تمام جو انکرز اور جو پورا پروپیگنڈا کر رہے تھے اس بات کے اوپر اب وہ چھوپ کیوں ہیں یا تو تھوڑی شرمندگی کا حساس کرتے ہوئے معافی مانگ لیں کہ اس وقت ہم نے غلط بات کی تھی لیکن اتنی بھی ہیاء نہیں ہوتی آج بھی میں دیکھ رہی تھی یہ جو قاضی فائز حصہ صاحب کا معاملہ ہے بلکل اگر قاضی فائز حصہ صاحب کے فیصلے کے حوالے سے کسی کو کوئی اترازات ہے یا کوئی اگر سلسلے میں کوئی کیمپین جان بوجھ کر چلائی جا رہی ہے ان کی جان کو تو ہم بھی اس کو کبھی بھی اپریشیئٹ نہیں کریں گے لیکن اب یہ لوگ سب آج تو بڑا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اس وقت یہ لوگ چپ کیوں تھے جب عمران خان صاحب کے اوپر توہین مذہب کے حوالے سے پوری ایک کیمپین جلائی گی تھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ایک ٹاؤٹ صحافی نے سب سے پہلے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی جس میں عمران خان صاحب کے مختلف سٹیٹمنٹس کو کارٹ پیٹ کر کہیں سے کہیں جوڑ کر اور عجیب و غریب ایک نیرٹیف بنا کر یوں پیش کیا گیا کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ توہین مذہب کے مرتقب ہوئے ہیں اور اس کے بعد پی ایم ایل این کے مختلف لوگوں نے سپورٹرز نے اور مختلف جو صحافی ٹاؤٹ ہیں پی ایم ایل این کے انہوں نے کتنا اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا تھا اور یہ آج بھی کوئی ذرا سی بات ہوتی نہیں ہے اور یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو خود کو پیغمبر سمجھتے ہیں یہ تو خود کو یوں مانتے ہیں یہ تو نعوذب اللہ ایسا سوچتے ہیں فوراں ہی اس کے اوپر فتوے جاری کرتے ہیں تو کیا اس وقت آپ لوگوں کا یہ کرنا ٹھیک تھا آج اکازی فائزیسہ کے لیے تو بڑا درد آپ کے دل میں جاگ رہا ہے تو اس وقت پھر آپ کا درد کیوں نہیں جاگا تھا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ لوگ اس اصول کے اوپر نہیں تنقید کر رہے تھے کہ مذہب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ بسیکلی شخصیت کو دیکھ کر اپنے اصول اور جو بھی آپ کے قائد قوانین ہوتے ہیں وہ بدل لیتے ہیں تب آپ کو وہ ٹھیک لگتا تھا کہ عمران خان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے لیکن آج آپ کو وہ غلط لگتا ہے کیونکہ وہ قاضی فائزیسہ صاحب کو ٹارگٹ کر رہا ہے ہمیں یہ تب بھی غلط لگتا تھا ہمیں یہ آج بھی غلط لگے گا اگر کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہ چیز جس طریقے سے ہمارے پورے نامنہات صحافیوں کو اور جو یہ پروپیگنڈا مشینز ہیں ان کی منافقت کو جس طرح ایاں کرتی ہے میرا خیال ہے اس سے بہتر مثالیں اور آپ کو ملیں گی نہیں کہیں اور جو پاکستان میں یہاں پر آپ کو نظر آتی ہیں آخر میں جناب میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلالیا گیا ہے بڑی جلدی ہے سب کو مریم نبحہس کو وزیر اعلیٰ بنوانے کی اور اس اسلحے میں کل ہی کے روز جانی جمعہ کے روز پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلالیا گیا ہے پہلے مرحلے میں سب لوگ حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا اور پھر آگے وزارت اعلیٰ کے لیے انتخاب ہوگا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اب میاں اسلام اکبال صاحب اپنی زمانت لے چکے ہیں پھر بھی انہیں پہنچ گئی تھی پولیس گرفتار کرنے تو اب دوبارہ انہوں نے پشاورہ ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر رکھا ہے سلسلے میں لیکن فلحال بظاہیی نظر آرہا کہ چونکہ فارم فارٹی فائف کے اکورڈنگلی جو مختلف نتیجے ہیں وہ جاری نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی کے لیے تو چانس کام ہے یہاں پر نمبر گیم میں اپنا وزیر اعلیٰ مدخب کرنے کا لیکن یہ ساری آپ تیزیاں پھرتیاں دیکھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھانے کے لیے کوئی کتنا پاگل ہوا پڑا ہے سبر نہیں ہو رہا ایسے لگ رہا ہے اور فواہ چودری صاحب کیجئے آج ایک تصویر نظر سے گزری ہے بلکہ ویڈیو نظر سے گزری ہے جس میں وہ اپنی جو بیٹی ہے چھوٹی اس کو ہتکڑیاں ان کو لگی ہوئی ہیں لیکن اپنی بیٹی کو پیار سے اٹھا رہے ہیں اور اس کو اٹھا کے انٹی کرپشن عدالت میں آج ان کی سماعت تھی وہاں انہیں پیش کیا گیا تھا اور وہیں پر ان کی ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی تو وہ اس کو اٹھا کے اندر لے کے جا رہے ہیں تو بڑا ہارٹ ٹچنگ سا تھا یہ مناظر ظاہر ہے بچوں کو اپنے والدین کو اس طرح سے دیکھنا اس کے ذہن پر کیا اثر ہوتا ہے یہ تکلیف دے صورتحال ہے اور جہاں تک اس کیس کا معاملہ ہے سب کو پتا ہے کہ یہ ایک بوگس کیس ہے یہ انٹی کرپشن والا جو فواہ چودری صاحب کے اوپر بنایا گیا لیکن اصل بات یہی ہے کہ فواہ چودری صاحب بھی بہت سارے ایسے کام کرنے سے گریزہ ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہیں تو ان کو بھی ایک نا کردہ گناہ کی سزا میں جیل میں ڈالا گیا اور مسلسل وہ جیل میں اور اندازہ یہ تھا کہ الیکشن کے بعد شاید ان کے لیے رہائی کی کوئی صورت نکل آئے گی ابھی تک تو نہیں ہو پایا اللہ کرے کہ کہ آگے ان کے لیے کوئی آسانی ہو لیکن بچوں کے حوالے سے اس قسم کے معاملات کو دیکھنا بڑا تکلیف دیا ہے بہت سارے اور بھی اسیر لوگ ہیں جو کہ جیلوں میں ہیں جن کے بچے ہیں ماں باپ ہیں کچھ لوگ واحد کفیل ہیں اپنے خاندانوں کے اور بے گناہ اگر وہ پڑے ہوئے ہیں اور مہینوں سے پڑے ہوئے ہیں تو صرف سیاسی نویت کے مقدمات کے اوپر ان کو اس طرح سے مستقل جیلوں میں رکھنا یہ سب چیزیں آپ کے سوسائٹی میں یہ ایک بیچینی کو پیدا کرتی ہیں اور آپ کا جو عوام کا اعتماد ہے وہ ان ریاستی اداروں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کے ملک میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے عدالت نام کی کوئی چیز نہیں ہے بس آپ کے لیے جو فیٹ لکھ دیا گیا ہے کہ بھئی اس کو بس بند کر دو کسی کو بھی کسی بھی وقت اٹھا کے پھینک دو جیل میں پھینک دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹویٹر بند کرنا ہے بند کر دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسی طرح کوئی بات نہیں سن رہا کوئی بات نہیں مان رہا کوئی راستے میں رکاوٹ ہے اس کو ہٹا کے کسی جیل میں پھینک دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے عدالتیں بھی بس نصر آتی ہیں آپ کی اور اس سلسلے میں پورا سسٹم جو ہے وہ یہ غمال نظر آتا ہے اور یہی چیز جس طرح پچھلے دو سالوں میں اب کھل کر آیاں ہو چکی ہے پوری پبلک کے اوپر اس سے پہلے شاید پچھتر سالہ تاریخ میں اس طرح سے اتنی آیاں نہیں تھی ملتے ہیں آپ سے اگلے بھی لوگوں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ